بولیٹن میں کہیں گے خوش آمدید سب سے پہلے ذکر کریں گے حکومت کو درپیش کشم کشکان نئے انتخابات کرائیں یا قیمتیں بڑھائیں وزیراعظم نے اتحادیوں سے بشاورہ شروع کر دی ایمکیم نے فوری انتخابات کی تجویز دے دی شہباز شریف نے خشاہ ظاہر کر دیا کہ فوری نگرا حکومت کے قیام سے معیشت مکمل تباہ ہو جائے گی سابق صدر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف سے ملاقات کی وزیراعظم نے تمام اتحادیوں کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ بھی کر لیا عثمان خان کی رپورٹ میں مزید جانیے پاکستان اس وقت شدید ترین معاشی خطرات میں گھرا ہوا ہے ہم مل کر انشاءاللہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی قصد نہیں چھوڑیں گے لڑکھڑاتی اور ہچکولے کھاتی معیشت غیر یقینی کی سیاسی صورتحال اسمبلی کو توڑ کر نئے الیکشن کروائے جائیں یا سخت اور غیر مقبول فیصلے کر کے معیشت کی کشتی کو بھاور سے نکالا جائے حکومت شش و پنج میں پڑ گئی وزیراعظم شہباز شریف نے اتحادیوں سے مشاورت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم خود فوری الیکشن کے حق میں نہیں ہے انہیں خدشہ ہے کہ اگر حکومت ختم کی گئی تو معیشت مکمل طور پر تباہ ہو سکتی ہے دوسری جانب MQM نے فوری طور پر انتخابات کی تجویز دے دی وزیراعظم سے ملاقات میں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ تازہ منڈیٹ لینے میں جتنی دیر کی گئی اتنی ہی بدنصیبی ہوگی اپنا مقصد دیکھنے کے وجہے قومی مفات کو دیکھا جائے سالد مقبول نے یہ بھی کہا کہ انتخابی اصلاحات ایک ہفتے میں ہو سکتی ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی سے متعلق قانون ساجی کر لی جائے تاکہ بحث ہی نہ ہو وزیراعظم شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے بھی الگ الگ ملاقاتے کی ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر سبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم نے اتحادی رہنماؤں کو یقین دلایا کہ تمام فیصلے مشاورت سے کیے جائیں گے وزیراعظم نے تمام اتحادیوں کا مشترکہ اجلاس بھی طلب کر لیا ہے جس میں آئندہ کے لائے عمل کا فیصلہ کیا جائے گا ایمکیو ایم پاکستان فوری انتخابات کی حامی خالد مقبول صدقی کہتے ہیں فوری الیکشن مسئلے کا حل ہے لیکن بڑے فیصلوں کو تالا نہیں جا سکتا پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو کرتے ہوئے کہا غریبوں کو پیٹرل پر سبسٹی دی جائے الیکشن بھی مسئلے کا حل ہے جلدی الیکشن بھی مسئلے کا حل ہے نیا فریش منڈٹ لیکے لوگ آئیں گے لیکن کیا اتنی دیر میں فیصلوں کو بڑے فیصلوں کو آگے چھوڑا جا سکتا ہے ڈیلے کیا جا سکتا ہے یہ مشکل بات ہے کیر ٹیکر حکومت آئے گی تو کیر ٹیکر ہی ہوگی نا وہ اب ٹیکنو کری گورنمنٹ سے نہیں ہوگی کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ پائے اور اگر آپ اس طرح انتظام کرتے ہیں کہ ایسے ماہرین کو لاتے ہیں تو یہ بوجھ ڈال بھی سکتے ہیں اگر مہنگائی ہوتی ہے یا قیمتیں بڑھتیں کہ اس کا بوجھ غریب لوگوں تک نہیں پہنچنا چاہیے جو غریب لوگ ہیں ان کو پیٹرول سستے داموں دے دیں اور ان کو جو سستے داموں دے رہے ہیں اس کا بوجھ دوسروں پر ڈال دیا آپ راشننگ کر دیں سب کے باوجود بھی سب کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیے لیگی رہنمار شاہد خاقان اباسی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں معاشری حالات توقعات سے زیادہ خراب ہیں مشکل فیصلوں میں سب کو حصہ ڈالنا ہوگا سیاسی قیمت ادا کرنی ہوگی اس تحکام آنے میں وقت لگتا ہے خوشخبریاں ایک دن میں نہیں آتی مادی توقع تھی اس سے حالات بہت زیادہ خراب ہیں سیاسی فیادات ہیں اور اداروں کی فیادات ہیں جو کم میں پیچھے ڈالنا پڑے گا آپ کس بوجھ کو محسوس کریں کہ آج ملک کی معیشت کس نائج پر پہنچ چکی ہے جو بھی فیصلے ہوں گے کیونکہ ایک بڑی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی جو مشکل فیصلے ہیں اس میں سب کو پیچھا ڈالنا پڑے گا قیمتیں نہیں بڑھائی گئیں حالانکہ عالمی منڈی میں قیمتیں بہت بڑی حد تک بڑھ چکی ہیں فیصلہ ہوا تھا مارس کے اندر اس کی ایک بڑی قیمت آج حکومت کو ادا کرنی پڑتی ہے معیشت کمزور ہوگی تو ڈالر قیمت میں اضافہ ہوگا مادے اس حکومت نے پروری کے اندر کیے تھے آئی ایم ایف سے ان سب پر انہوں نے چند دنوں میں ہی اس کی نفی کر دی اور ملک کی بہیشت کو ایک بوران سے دوچار کر دیا سیر پیش تھا آج سیر پیش تھا آج نہیں ہے امران خان پہلے بیٹنگ کے تظار کرتا رہا آپ کس کی کون کے تظار کر رہے ہیں اب بات کونوں سے نہیں جلے گی اس کا اقرام اس کا اقرام میں بہت لگتا ہے یہ دن میں خوش گفریہ نہیں آتی سربرا پی ٹی آئی امران خان کہتے ہیں کہ انہیں ہرانے کے لیے جمع ہونے والوں کا اکھٹا جنازہ نکل لگا سوابی جلسے سے خطاب میں الزام لگایا الیکشن کمیشن لوٹو کو بچانے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے اگر وہ الیکشن کمیشن سے بچ بھی گئے تو عوام سے نہیں بچیں گے فل پور الیکشن کی تاریخ بھی چائے سارے پاکستان کو پتا لیکن الیکشن کمیشن کو نہیں ابھی تک سمجھ آری لوٹو کی نکتے ڈونڈ رہے کسی طرح ان کو پچانے کے لیے اگر آپ سے بچ بھی گئے پاکستان کی عوام سریعے نہیں پچیں گے سارے کٹھو گئے امران خان کو ہرانے کے لیے ان ساروں کا کٹھا جنازہ نکلے گا زرداری اور شریف بیزل ان کے ساتھ فٹ ہوا ہوا تھا پریس ٹوجز نے دس سال جب انہوں نے حکومت کی چار سو ڈونڈ اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر ان دو خاندانہ کو پھر سے جب مسئلت کیا اس لیے کیا کہ یہ ان کے غلام ہیں اپنے آقاوں کے سامنے زبان نہیں کھولیں گے یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جانوروں سے نیچے چلے گئے ہیں اس لیے ناجوانوں یہ سادش کی گئی ایف آئی اے سے وہ ہوگا جو ایمکیو ہم نے کراچی کی پولیس سے کیا تھا ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے باہر کی سادش اور اندر کی سادش نے مل کے جو یہ حکومت ہمارے پر نے مسلط کیا ہے ہم نے کسی صورت تسلیم نہیں کرنا اللہ چکر ہو سلامی نامنظور امپورٹڈ حکومت نامنظور کیا سیاسی اور اسکری قیادت ایک پیج پر ہے فواس شاوزری سے سوال ہوا تو بولے جو بھی پیج یا کتاب ہے اسے رفوگری کی ضرورت ہے کتاب کو نئی جلد لگانا ہوگی رانہ سناؤلہ کو کمبوڈیا کا پاسپورٹ بنوانے کا مشورہ بھی دے ڈالا جو بھی پیج ہو یا صفے ہو یا کتاب ہو اس کو رفوگری کی ضرورت ہے نئی جلد کی ضرورت ہے اور جتنی جلدی یہ کتاب جھوڑ جائے اتنا اچھا ہے جنہوں نے بھی یہ موجودہ پلٹیکل سیٹ اپ ہم پہ مسلط کیا پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی تجربہ کافی ہو گیا ہے اب اس سے باہر نکننے کی ضرورت ہے پٹ سالیس گھنٹوں میں اس حکومت کو گھر جانا چاہیے اور نئے انتخابات کا اعلان ہونا چاہیے کوئی ہمیں ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ وغیرہ نہیں چاہیے نوے دن سے ایک دن بھی آگے کی حکومت ہمیں منظور نہیں الیکشن کمیشن نے ہر وقت تیار رہنا ہوتا ہے الیکشن کرانے کے لیے اب اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ تیار نہیں ہیں جہازہ آل تھری ممبرز آف الیکشن کمیشن ان کو گھر بھیجینا چاہیے جانا سناولہ پاگل ہی ہو جائے تو یہ کریں گے عمران خان کو اس وقت جو جیل بھیجے گا اس کا پھر پاکستان میں تو وہ نہیں رہ سکتا اس کو پھر اپنا کمبوڈیا وغیرہ کسی جگہ کے اوپر پاسپورٹ اپنا بنوائے لیں ایک نا اہل حکومت اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہے اور پیٹرول پرائز کے لیے آرمی چیف کو کہنا بہت ہی قابل شرم ہے اور اس میں وزیراعظم کو معافی مانگنے سے تاش کی اس گھڑی میں سارے ہی جوکر ہیں دو وزیراعظم بنے ہوئے ہیں ایک وزیراعظم لندن میں بھاگا ہوا مفرور بیٹھا ہوا ہے ایک وزیراعظم ایک مہینے کے اندر چوتھے غیر ملکی دورے کے اوپر ہے وزیراعظم نے عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی فرام کرنے کا حکم دے دیا وزیر داخلہ نے الزامات کی تحقیقات کیلئے عدالتی کمیشن قائم کرنے کی پیشکش کر دی مریم نواز کہتی ہے عمران خان سے قتل کی سازش کے ویڈیو ثبوت لیے جائیں میرے خلاف بند کمروں کے اندر ایک سازش ہو رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جان لے لی جائے وزیراعظم نے عمران خان کے بیانات کا نوٹس لے لیا سابق وزیراعظم کو فول پروف سیکیورٹی اور فوری طور پر چیپ سیکیورٹی افسر فرام کرنے کی ہدایت کر دی وزیراعظم نے عمران خان کے بیانات کا نوٹس لے لیا تو آگاہ کیا جائے ادھر وزیراعظم کا کہنا ہے کہ عمران خان جان کے خطرے کا بیانیاں بنا رہے ہیں حکومت معاملے کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کے لیے تیار ہے جو فراہم کردہ شواہد کا جائزہ لے کر آزادانہ فیصلے دے سکتا ہے ترجمان وزیراعظم داخلہ کے مطابق بنی گالا کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور افسی کے چورانوے اہلکار تائنات ہیں خیبر پختنخواہ پولیس کے 36 اور گلگت بلتستان پولیس کے چھ اہلکاروں کو بھی متعلقہ حکومتوں نے عمران خان کی سیکیورٹی پر معامور کر رکھا ہے دوسری جانب مریم نواز نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو پروٹوکول کی لط لگ گئی ہے یہ وہی مانگ رہے ہیں رانا صاحب عمران خان کو قتل کی سادش کا ویڈیو ثبوت لیے بغیر مت چھوڑیں سیکیورٹی دیں مگر قومی مجرم کو اس کی اوقات سے باہر نہ کیا جائے پی ٹی آئی رہنمار شہباز قل کہتے ہیں سیال کوٹ میں ایک جانے وہ عمران خان کو جان بوجھ کر سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی اور دوسری طرف ان کے دو فون چوری ہو گئے ٹوٹر پیغام میں لکھا عمران خان کے جلسہ گاہ میں جانے کے بعد ائرپورٹ سے فون چوری کروائے گئے آپ تو بالکل بوکھلا گئے ہیں عمران خان نے جو ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا وہ ان فونس سے نہیں ملے گا وزیر دفاق آجا حاصف کا عمران خان پر بڑا الزام قومی اسمبلی میں کہا سابقا دور میں برطانوی حکومت نے ایک بزنس منٹ کی منی لانڈرنگ کے 45 رب روپے پاکستان کو واپس کیے لیکن وہ رقم حکومت کی اکاؤنٹ میں نہیں آئی سابق حکومت نے رقم سپریم کورٹ کے جرمانے میں ایڈجیسٹ کر دی انہوں نے الزام لگایا کہ بدلے میں عمران خان کو نوازا گیا یہ دال میں کالا نہیں ہے بلکہ پوری دال ہی دکھا لی ہے یوکے تھارٹیز نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ سٹیٹ پاکستانی ریاست کو واپس کیا جائے ایک فائن ان کو ہوا ہوا تھا سپریم کورٹ میں اس میں اس پیسے کو جسٹ کر دیا گیا پنتالیس عرب روپےہ بنتا ہے یہ فسیلیٹیٹ کیا جائے یہ سٹیٹ جو ہے قومی خزانے میں آنے چاہیے تھی قادر یونیورسٹی کے لیے پچاس کروڑ پے کی انہوں نے ڈونیشن دی جو یونیورسٹی موجود نہیں ہے چار سو پچاس کنال زمین بھی دی گئی سوہاوے کے پاس یہ جو فیور دی گئی یہ پجدالیس عرب روپےہ اڈجسٹ کرنے کی اس کے افضانے میں یہ چیزیں جو ہے یہ سامنے آئیں دو سو کنال زمین جو ہے وہ فرش زدادی صاحبہ کو دی ہم یہ مسئلہ جو ہے برطانوی حکومت کے ساتھ بھی ٹیک اپ کریں کہ یہ اس اماؤن کا بینیفیشری وہ دیفائن کریں گے کیا کون ہے اگر انہوں نے اس رقم کے جو مالک تھے ان کو وہاں پہ پنش کیا ہے تو ہماری حکومت نہیں اس وقت کی حکومت نے عمران خان صاحب نے ان کو کیوں نوازا مسلم لیگ نون کا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پر دس ارب اکتیس کروڑ کے اساسے بنانے کا الزام اتہ تارر نے عثمان گزدار کے خلاف انٹی کرپشن سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی دور حکومت میں پنجاب میں کس نے سب سے زیادہ اساسے بنائے مسلم لیگ نون دستاویزات سامنے لے آئی اتہ تارر کا عثمان بزدار پر ارب و روپے کے اساسے بنانے کا الزام عمران خان صاحب کی ایمہ پر خاتون اول کے ذریعے یہ بزدار صاحب نے دس ارب اکتیس کروڑ کے اساسے اور انویسمنٹ بنائے ہیں عثمان خان بزدار اور ان کے ساتھ جتنے لوگ کرپشن میں ملوث تھے پنجاب انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں ان کے خلاف درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں رہنما نون لیگ کے مطابق عثمان بزدار نے وزیراعلا بننے کے بعد توسہ شریف میں دو سو کنال میا چننو میں بتس کنال ملتان میں تیتس کنال زمین اپنے اساسوں میں شامل کی بزدار نے رہیم بخش ٹیکسٹائل ملز میں بارہ کروڑ کی انویسمنٹ کی ملتان میں ستر کروڑ مالیت کا اسپینش ویلا بھی سابق وزیراعلا کے اساسوں میں شامل اس کے علاوہ کرشنگ پلانٹ پیٹرول پمپ گاریوں کا شو روم بھی ہے جن کی مالیت ستائیس کروڑ روپے ہے عطا تارر نے الزام آئیت کیا کہ کرپشن کے اس کھیل میں فرنٹ پرسن کا کردار فرا خان کا تھا فرا گوگی جو مفرور ہیں اور ان کے خوابند ایسن جمیل گجر جو مفرور ہیں جن کو عمران خان صاحب نے فرار کروایا بنی گالا کے ذریعے پنجاب پر حکومت کی بشرا صاحبہ کی آشیرباد کے ساتھ اربوں روپیہ کمایا عطا تارر کا کہنا تھا جو جو اس کرپشن میں ملوث ہے نہ اسے معاف کریں گے نہ ہی ملک سے بھاگنے دیں گے غیر یقینی سیاسی صورتحال ڈالر کے ہاتھوں روپے کی دھولائی کا نیا ریکارڈ بن گیا سٹاک مارکٹ بھی مندی کے سائے اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں سید عزوان آلہ آئی ایم ایس سے ڈیل میں تاخیر اور حکومت کے غیر یقینی مستقبل کی وجہ سے مارکٹ میں بھوچال آیا ہوا ہے کرنسی مارکٹ میں آنے والے زلزلے نے روپے کو زمین بوس کر دیا ہے دورانے ٹریڈنگ تاریخ میں پہلی بار انٹر بینک میں ڈالر ایک سو چورانوے روپے اور اوپن مارکٹ میں ایک سو چانوے روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ماہرین نے ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سیاسی غیر یقینی کو قرار دیا ہے سان خان صاحب نے جلسے شروع کر دی یہ بڑے بڑے شہروں نے بڑے کامیاب جلسے کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اسلامباد کا بیس میئی کو گراؤ کروں گا وہاں در نہ دوں گا شیخ ریز صاحب آپ کے سامنے بڑے سخت بیان دے رہے ہیں کہ عمران صاحب کے مطالبے نہ مانے گئے ملک میں خون ریزی کا خطر ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ جلسے جلوسے نے روپے کا جلوس بھی نکال دی ہے ساتھ ساتھ دو سو پہ جائے گا ڈالر نہیں انشاءاللہ نہیں جائے گا اس سے پہلے گر جائے گا ہمارا اگلا جو ہی یہ پیمنٹ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ایک سو نوہ اور ایک سو پچاسی اور ایک سی تک ملے گی خبریں آپ کو انشاءاللہ روپے کی طرح سٹاک مارکٹ بھی سمن نہیں پا رہی ہے دورانے ٹریڈنگ مارکٹ کو گیارہ سو پوائنٹ تک گرتے ہوئے دیکھا گیا اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہونے جاری ہے اس میں ان کڈیشن تھی کہ سبسیڈی جو ہے وہ ختم کرنے کی بات کی جاری تھی تو وہ ابھی تک ایمپلیمنٹ ہوا نہیں ہے تو لگتا ہی ہے کہ آنے والے دن جو آئی ایم ایف کو جو ازلاس ہے اس میں جو ہے اس کے جو معاملات آنے میں بہت تھوڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے جو آپ نے دیکھئے گیارہ سو گیارہ پوائنٹ کا آج ایک آٹی کا لگا ہے سٹاک مارکٹ کا ہنڈریٹ انڈیکس آٹھ سو انیس پوائنٹ کی مندی کے ساتھ بیالیس ہزار چھ سو سر سر پوائنٹ پر بند ہوا نئی حکومت کی آمد سے اب تک سٹاک مارکٹ تین ہزار پانچ سو چھپن پوائنٹ یعنی سات آشارہ آٹھ فیصد تک نیچے آ چکی ہے جبکہ ڈالر موجود حکومت کے صرف پہتیز دن کے دوران بارہ روپے مہنگا ہو چکا ہے کیمرامین عمران شاہد کے ساتھ سید رزوان عالم سما کراچی بڑا مسئلہ بنا لوڈ شیڈنگ اور قومی اسیملی میں بھی لوڈ شیڈنگ کی گونج موجی کل تک سفر لوڈ شیڈنگ کا دعویٰ کرنے والے وزیر طوانائی نے بھی چھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا اعتراف کر ہی لیا کراچی کے ارکان نے کے الیکٹرک کے خلاف کار روائی کا مطالبہ کر دیا ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں اضافہ منتخب نمائندے معاملہ قومی اسیملی تک لے آئے کل تک سفر لوڈ شیڈنگ کی باتیں کرنے والے وزیر طوانائی بھی وضاحتیں دینے پر مجبور ہو گئے جب بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ سفر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کم لاؤس کے فیڈرز ہیں ان پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی جو ہائی لاؤس فیڈرز ہیں ان کے لاؤسز کے اعتبار سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے بات کراچی کی آئی تو مکو ایم کے اسامہ قادری نے بھی روشنیوں کے شہر میں اندھیروں کی دوہائی دی کہ ہی جو ہے اس وقت کراچی میں ایک مافیا کا ادارہ بن چکا ہے کراچی شہر کے لوگوں کے ساتھ اگر یہ زیادتی ہوگی تو ہم ان آفیسوں میں ان کو ہم بچایا کرتے تھے آگ لگنے سے اگر وقت آیا تو ان کے ایک بھی آفیس جو ہے ہمارے شہروں میں ہمارے شہر میں نہیں رہے گا پیپلز پارٹی کے عبدالقادر مندخیل بھی گرجے برسے لچک ہے بدماش ایک بدماش آدارہ ہے جو کراچی پہ مسلط کے گیا ہے ان کو قومی تحویل میں لیا جائے کراچی میں اگر سول سول گھٹے بجلنی یہ تو میں بلوچستان زوب کی کیا بات کرو میں تربت کی کیا بات کرو میں لورلائی اور پشن کی کیا بات کرو کامی اقدامات کا مطالبہ کیا خبروں میں آگے جانئے پانی کون چوری کر رہا ہے بیلکم بیک لاہور میں تیز رفتار کار نے تین کمسن بہنوں کو کچل ڈالا چار سالہ بچی جان بھاگ جبکہ دو سخت نہیں ہو گئیں جہانگیر خان کی ریپورٹ دیکھئے گاڑی چلاتے شخص سے کار بے کابو ہوئی اور جھولے لینے کے لیے نکلی تین کمسن بہنوں سے جا ٹکرائی افسوسناک حادثہ لیاقت آباد اکبر شہید روڑ کے بازار میں ہوا حادثے میں چار سالہ نور فاطمہ جان سے گئی جبکہ بڑی بہن آمنہ کے بازو اور ہاتھ بری طرح متاثر ہوئے مامولی زخمی ہونے والی سمیہ کی جان تو بچ گئی لیکن ابھی تک خوف سے باہر نہیں آسکی میری بیٹی ہیں بس جھولے لینے گئی ہیں آگے گاڑی والا آیا ہے تو وہ گاڑی دیکھ کے چلا گیا مجھے نہیں پتا چلا ٹیڑ مرلا کے گھر میں مقیم خاندان نے حکام بالا سے مالی معاونت کی اپیل کی ہے دو بچی ہے بچی ایک ٹھیک ہے دوسری بچی کا بہت برا حال ہے پٹیوں ہی ہیں اسے تو لہذا میری ہیلپ کریں میں بہت گریب ہوں پولیس نے غفلت کے مرتقب کار ڈرائیور کو گرفتار کر کے زابطے کی کاروائی شروع کر دی ہے کیمرمن غنی الحسن کے ساتھ جہانگیر خان سما لاہو ایک اہم خبر آپ کو کراچی سے دے دیتے ہیں ایمیجنر روڈ میمن مسجد اس کے قریب ہی دھماکہ ہوا ہے اسی بارے میں مزید بات ہوگی سماکہ نمائند سلمان احمد ہمارے ساتھ ہیں کوشش کریں گے سلمان سے جانے ایمیجنر روڈ میمن مسجد اس کے قریب دھماکہ ہوا تین افراد اس دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں ابتدائی طور پر یہ پتہ چلا ہے ریسکیو اداروں کو طلب کر لیا گیا ہے تاکہ امدادی کارروائیوں کو آگے بڑھایا جا سکے زخمیوں کو یہاں سے موف کرایا جا سکے انہیں طبیعی امداد دی جا سکے فوری طور پر کس قدر نقصان پہنچا ہے کس کس انفریسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے لوگوں کو کیسی چوٹے آئی ہیں اس بارے میں بتانا ذرا مشکل ہے چیف کرائم ریپورٹر احمر احمان خان ہم کو جوائن کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں احمر احمان خان اس دھماکے کی تفصیل بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ یہ ڈروا مہینے میں دوسری واردات ہے جو اس قسم کی ریپورٹ ہوئی ہے یہ مختلف ہے پچھلی واردات سے یہ کھارہ در کا علاقہ ہے کھارہ در میں کپڑا مارکیٹ واقع ہے نیو میمن مسجد ہے اس کی بیک سائیڈ پر یہ واقع ہے کپڑا مارکیٹ اس میں ایک زوردار دھماکے کی آواز جی ہے جس کے بعد وہاں پر بدائے جارہا ہے آگ بھی لگ گئی لیکن ابھی تک چیزیں واضح نہیں ہیں لیکن اس دھماکے کی آواز بہت زیادہ تھی یہاں تک کہ سر کے علاقوں تک اور پاکستان چوک تک اس کی آواز سنی گئی ہے لیکن یہ دھماکت ایک نویت کا ہے یہ پتہ نہیں لگتایا ہے ابھی پولس کی پینز اور بم بسپوزل سکورڈ ہے وہ وہاں پر پہنچ رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ کس طرح پیش آیا ہے بھی مزید بیٹیلز جمع کی جا رہی ہیں کہ کیسے یہ دھماکت جو ہے وہ ہوا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ پولس افسران کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ دھماکت اور اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے دور دور تک اس کی آواز سنی ہے بلکل بلکل چی کہہ رہا ہے ایمر آپ کہ دھماکت کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ دھماکت کی آواز دور دور تک سنی گئی ہے امدادی اداروں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے انتہائی افسوسنا خبر ہے یہ کراچی شہر ہمارے اس شہر پر دہشتگردوں کا ایک دفعہ پھر سے بار اس شہر کے امن کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے ایم ایج اینا روڈ میمن مسجد کے قریب یہ دھماکت ہوا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ تین افراد زخمی ہوئے ہیں دھماکت کی نویت کا تو نہیں معلوم لیکن شدت اتنی تیز تھی کہ اس کی آواز دور دور تک سنی گئی ہے جبکہ ریسکیو کو بھی طلب کر لیا گیا ہے اور سماکی سکرن پر آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں اس وقت پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے وہ بھی راستے میں ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اس دھماکے کی جو ویڈیو ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دھماکے کے مقام کی یہ بات ہو رہی ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تباہی کے مناظر ہیں تین افراد کے زخمی ہونے کی ابھی تک خبر ہے اور اس آواز کو اس دھماکے کو دور دور تک سنا گیا کافی فاصلے تک اس آواز کو سنا گیا ہے کراچی کا علاقہ کھارادر نیو میمن مسجد کپڑے کی مارکٹ ہے جہاں پر یہ دھماکہ ریپورٹ ہوا ہے ہمارے چیف کرائم ریپورٹر ہمارے ساتھ ہیں ایمر ایمان خان وہ ہمیں اس بارے میں بتا رہے ہیں ایمر آپ بتا رہے تھے کہ امدادی ٹیمز کو یہاں پر طلب کیا گیا ہے وہ بھی کچھ سیکنڈز میں کچھ منٹ میں یہاں تک مہت جائیں گی لیکن اب یہ دھماکہ ہے اس کی نویت کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا اگر آپ اس علاقے کے بارے میں ہمیں بتا سکیں اس کی اہمیت کے بارے میں بتا سکیں وہ بتائیے یہ دھماکہ ہوا ہے ابھی اس کی نویت کے حوالے سے بہتنی طور پر نہیں کہا جا سکتا ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ کس چیز کا یہ دھماکہ ہے کیا اس کی نویت ہے ابھی یہ پتہ کرنے کی جائے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں اہمیر مجھے مجھے اس علاقے کے بارے میں بتائیں اہمیر اس علاقے کے بارے میں بتائیے ذرا پہلے یہ دیکھیں کافی رش والا جائے وہ علاقہ ہے یہاں پر کپرا مارکیڈ بھی واقع ہے دیگر دکانے بھی یہاں پر واقع ہیں ہول سیل مارکیڈ کے طور پر تصور کیا جاتا ہے کراچی کے اس کو بولڈن مارکیڈ کو ہو یا پھر یہ کپرا مارکیڈ ہو تو اس کو ہول سیل مارکیڈ کے طور پر تصور کیا جاتا ہے کراچی میں جو بڑے تادر ہیں جو بڑے دکاندار ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں خریداری کے لیے ہول سیل مارکیڈ ہے کپڑے کی پلاسٹک کی چیزوں کی اور دیگر چیزوں کی وہاں پر یہ کپرا مارکیڈ واقع ہے خردر میں نیو میمن مزید کی بیک سائیڈ پر یہ واقع ہے وہاں پر اس دھماکے کے پارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دھماکہ ہوا ہے ابھی بم ڈسپوزل سکوڈ اور جو اس کو طلب کیا گیا ہے پولیس اور رینجر وہاں پر پہنچ رہا ہے اور اس کی نویت اور دیگر چیزیں تیہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے سلمان احمد بھی اسی جگہ پر موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں سلمان آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس جی دیکھئے اس وقت میں جہاں پر موجود ہوں خراتا رہے یہ اور میمن مزید سے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے اور تین افراد جو ہے اب تک کی اطلاع کے مطابق زخمی ہوئے ہیں جنہیں فوریٹر پر جو ہے وہ سیول اصپدار منتقل کیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ امدابی اداروں کو جو ہے وہ فوریٹر پر طلب کر لیا گیا ہے پولیس کی بھاری نفری اور رینجر کی الکار یہاں پر موجود ہیں جو کہ یہاں پر لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں کیونکہ جب ایک بلاس ہوتا ہے تو دوسرے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سیکیورٹی ادارے لوگ جو جہاں پر بڑی تعداد میں جمع ہیں ان کو ہٹا رہے ہیں ان کا کہہ رہا ہے کہ یہاں سے ہٹ گئے اور تاکہ امدازی کروائیے بھی ہو سکیں یہاں پر جو ہے وہ مارکٹ بھی ہیں بڑی تعداد میں بازار بھی ہیں اور جو دکاندار ہیں وہ فوری طور پر سلمان بلکل سلمان آپ ہمارے ساتھ موجود رہی اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وزیرت لاسن چرچیل میمن صاحب نے بہت شکریہ سر اپنے سما کے لیے وقت نکالا سر انتہائی افسوسناک یہ خبر ہے کراچی کے عمل کو خراب کرنے کی سازش کی جا رہی ہے ایک اور دھماکہ ہوا ہے کیا کہیں گے سر سیکیورٹی الٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے یہ بلکل ابھی اطلاع آئی ہے بلاس کی اور کس چیز کا بلاس کی معلومات ابھی کی جا رہی ہے پولیس جو ہے وہ فوری تعلومات پہنچ چکی ہے اور جو ہے کانون افسر کرنے والے ادارے معلومات کر رہے ہیں کہ کس چیز کا بلاس ہوا ہے اور کی وجوہات کیا ہیں جیسے وجوہات ابھی آئی جی صاحب سے بات ہو رہی ہے جیسے وجوہات سامنے آ جائیں گی سب سے پہلے ہم میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے سر یہ بھی بتاتے ہیں پچھلا جو واقعہ صدر میں جو دھماکہ ہوا تھا یہ تدائی چیز ہے مجھے تھوڑی رکھ معلومات دور کرنے میں مجھے بلکل کوئک لی یہ بتا دیں کوئی بھی بات ابھی کہہ ہی نہیں جا سکتی بلکل ہی کہہ جا سکتی سر یہ بتا دیجئے گا سیکیورٹی کلیورنس ملنے پر آپ اس جگہ کا دورہ کریں گے آپ وہاں جائیں گے یہ ہمیشہ جب بھی چیزیں ہوتی ہیں تو بلکل گرمنٹ پہنچتے ہیں اور ابھی بھی پبلک کے ساتھ ہیں کوئی بھی حساب سوسناک واقعہ ہو ہمیشہ جو ہے گرمنٹ پہنچتے ساتھ ہوتی ہے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اب یہ اس قسم کا دوسرا واقعہ ہے اور جس طرح سے یہ ایک کے بعد یہ حالیہ لہر ہے کیا کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے کوئی الیرٹ ہے کسی قسم کی کوئی خبر ہے آپ کے پاس یہ جنرلائز ایک تھریٹ ظہور ہے لیکن اگر یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو یہ کلیر میسیج ہے تمام دہشت گردوں کے لیے کہ دہشت گرد کوئی بھی ہو کسی بھی تنظیم سے ہو کسی بھی پارٹی سے ہو کسی نیشنلٹ آگنیزیشن سے ہو ان کو خلاف سخت کھرمائی کی جائے گی دینوں ٹالرنس سے گرمنٹ کی ان کے طرف سے اور سر یہ بتا دیجئے گا یہ تو بلاسٹ ہے دیکھئے اس کی معلومات کے لیے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں جتنا میرے پاس آئے گی معلومات تو میں بتاؤں گا آپ کچھ بھی سپیکیولیٹ نہیں کرنا چاہ رہے یہ فرمائیے گا جو پچھلا بلاسٹ ہے اس کو آپ لوگ کتنی حد تک دیکھ پائے ہیں اس کے ذمہ داروں تک کتنی حد تک پہنچ پائے یہ بالکل بھی انکواری تیز چل رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پہلے ہمیں انفرومیشن لانے دیں پھر میں آپ کو ساتھ شیئر کروں زیادہ دکھتر ہوگا شرجیلی نام میمن صاحب ہمارے ساتھ تھے اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی بات وہ قبل از وقت نہیں کہنا چاہ رہے وہ قبل از وقت یہ نہیں کہنا چاہ رہے دھماکے کی نویت جانے سے پہلے یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ یہ خدا نہ خاصتہ دہشتگردی تھی یا کیا تھا لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی موقع ملے گا وہ فوری طور پر وہاں پہنچیں گے یہ تازہ مناظر ہیں کہ جو سما آپ کو دکھا رہا ہے اس دھماکے کے نتیجے میں موٹر سائکلیں تباہ ہوئی ہیں انفرائی سٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے جو تین افراد زخمی ہوئے تھے انہیں اسپتال بھی منتقل کیا گیا اور اب یہاں پر سیکیورٹی حکام بھی پہنچ رہے ہیں تو وہ بھی اس جگہ کو کلیر بھی کریں گے اور اس علاقے کو تھوڑا سا محدود بھی کیا جائے گا عام لوگوں کے آنے جانے کے لیے تاکہ شواہد کوئی اکٹھا کیا جا سکے یہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے پہنچ چکے اور وہ اب اپنا کام کر رہے ہیں کوشش کریں گے اپنے رپورٹر سے اس بارے میں بات کر سکیں کوشش کریں گے سلمان سے بات کر سکیں احمد رحمان خان سے بات کر سکیں جو ہمارے چیف کرائم رپورٹر ہے وزیر اعلی سن نے سارے کے سارے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے سیویل اسپتال میں امرجنسی کو ڈکلیر کیا گیا ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں کہ آپ نقصان کے مناظر دیکھ رہے ہیں دھماکے کے نتیجے میں جو پیش آیا جو گول سیٹ مارکٹ ہے کپڑے کی پلاسٹک کے سامان کی یہاں پر تاجر خود بھی آتے جاتے ہیں یہاں پر کاروباری افراد آتے جاتے ہیں اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں دکانیں بند ہونے لگتی ہیں اور لوگ واپس جانے لگتے ہیں بلکل سماکی سکرین پر آپ یہ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں اور کرنگ یہ سارے مناظر دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہاں کراچی والے کراچی میں پانی نہیں ہے کراچی میں بجلی نہیں ہے دیگر مسائل ہے مہنگائی ہے اور اب ہمارے شہر کے امن کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی جاری ہے سماکی سکرین پر آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ریسکیوئل کار وہاں پر موجود ہیں اور سارے واقعے کو تحقیقات کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہا جا رہا ہے کہ تین ایسے افراد ہیں جو کہ زخمی ہوئے ہیں اور یہ دوسرا ایسا واقعہ ہے جو کراچی میں ریپورٹ ہوا ہے اور جہاں تک ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے تو سیکیورٹی فورسز نے اپنی بے پناہ قربانیاں دی ہیں تاکہ اس شہر میں امن آ سکے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں مرسز عباب صاحب نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ سر آپ نے سما کے لیے وقت نکالا سر جہاں پر ہم کراچی کی رونوکو کی بات کرتے ہیں جہاں پر ہم کراچی کے دیگر مسائل حل کرنے کی بات کرتے ہیں وہاں پر ہزاروں مسئلوں کے ساتھ ایک اور مسئلہ کہ یہ دہشتگردی کے واقعات ایک کے بعد ایک اب ہونا شروع ہو گئے کیا کہیں گے سر دیکھیں ابھی تو اس بات کا تائین نہیں کیا جا سکا ہے کہ آیا یہ دہشتگردی کا واقعہ ہے یا کوئی اور چیز ہے تو میں اس کے اوپر اس وقت یہ کومنٹ نہیں کر سکتا ابھی فیلال جو آگ کی سیچویشن ہے اس کو قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ایک بائک کے ایرے میں لگی رہی ہے اور باقی جو تحقیقات ہی ہمارے ادارے ہیں پولیس وغیرہ وہ موقع پر موجود ہیں وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ایک بار انویسٹگیشن تھوڑی کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر میں اس بارے میں کومنٹ کر پاؤں گا لیکن ابھی تمام جو پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ تائین کیا جا سکتا ہے جو ریلیف کا کام ہے جو لوگ ابھی تک اس میں زخمی ہوئے ان کو فوری طور پر ہسپتال شفٹ کیا گیا تاکہ ان کو طبیعی امداد دی جا سکتا ہے مرتضی صاحب آپ تک کیا تعداد پہنچی ہے زخمیوں کی اور کیا آپ ان کے بارے میں ہمیں بتا سکتے ہیں لیکن متضاد سگر آ رہے ہیں مجھے ہسپتال سے چھے لوگوں کی خبر ملی ہے اور ٹی وی سکرین پہ بھی مجھے کچھ اور نمبر نظر آ رہے ہیں تو ابھی چونکہ وہ جو انجرڈ لوگ ان کو لانے کا پروسیس چل رہا ہے تو تھوڑا سا نمبر اوپر میچے ہوگا جیسی چیز فائنلائز ہوتی ہے میں انشاءاللہ کنوے کر دوں گا میڈیا سر آپ میری بات سن رہے ہیں مرتضی صاحب آپ ساتھ ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ کوئی بھی بات قبل از وقت نہ کی جائے محتاط انداز ہونا چاہیے یہ بہت اچھا ہے لیکن آپ چونکہ خود بھی اتنے متحرے کے پورے کراچی میں آپ ہر مقام پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں سر یہ بتائیے گا اس علاقے کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں یہاں پر سی سی کیم ہو یہاں پر آپ پوٹیج حاصل کر سکیں یہاں پر آپ حادثے کی وجہ تک پہنچ سکیں اور آگے اس حادثے کو دیکھتے ہوئے کچھ امپلیمنٹ کرا سکیں سر وہ بتائیے اور یہ فوری کرنا بھی پڑے گا مرتضی صاحب بہت شکریہ ایڈمنسٹریٹر کراچی ہمارے ساتھ تھے واقعے پہ قبل اس وقت کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن بہت جلدی جلدی آپ کوشش کر رہے ہیں سندھ حکومت کوشش کر رہے ہیں کہ سیف سٹی ہی کیامراز اس کا بھی جال بچھایا جائے اور ایسے واقعات کو بھی دیکھا جائے بلکل شایان سلیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی شایان کیا آپ ڈیٹس ہیں جی اس وقت ہم بمبائی بردار میں موجود ہیں اور یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے ایک زوٹ آٹھ ہماری کی آفات کنی گئی تھی تباہ ہو گئی ہے آنے سے اس کا اکتہ اور یہ تیر موٹر ایکنے اس وقت جو ڈیٹس کی بھی ہے اور یہ آنے سے ہمارے سکتے ہیں یہ اس کو لککہ یہی ہے کہ نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی پنیز موبائل کو اور یہ دیمیز ہو پھر میں اچھے باقی دیمیز ہو پھر میں ہے اس کا یہ حصہ ہے آگے کہ یہ دیمیز ہو گیا ہے اچانک گاڑی رکی ہے جہاں لیڈی پر پیڑ رہے تھے یا کہتے ہیں بائک پہ یہ موٹر سیکل کے دیمیز پھر میں پڑے تھے یہ گاڑی کیا رہت ہے کھانے کی ہے ساہرہ دار ساہرہ دار سانے کی یہ موبائل ہے جو ڈیمیز ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ موبائل رکی ہے شایان سلیم اپ ڈیٹ کر رہے تھے یہ تازہ مناظر الیبریٹ کر رہے تھے اس کی تفصیل بتا رہے تھے یہاں پر خارہ در تھانے کی موبائل آ کر رکھی ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر دھماکہ ہوا ہے جو اینی شاہدین ہے اور جو اس وین کی حالت ہے شایان سلیم اس کے اوپر بات کر رہے تھے وہ آپ کو دکھا رہے تھے ابتدائی طور پر یہ پتا چلا کہ یہاں پر دھماکہ ہوا ہے اس کی نویت کے بارے میں فوری طور پر کچھ سامنے نہیں آیا ابھی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کچھ نہیں کہا ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضہ وہاب ہمارے ساتھ تھے انہوں نے اس کی نویت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اس کے علاوہ جب ہم سے شرجی لینا میمن صاحب بات کر رہے تھے انہوں نے کہ میں فوری طور پر کچھ بھی نہیں بتاؤں گا لیکن سب سے زیادہ نقصان جو فوری طور پر دیکھا جا سکتا ہے وہ خارہ در تھانے کی موبائل کو دیکھا جا سکتا ہے بری طرح ڈامیج ہوئی ہے اور اینی شاہدین نے ایسا دیکھا ہے کہ جیسے ہی موبائل آ کر رکھتی ہے لوگ اطراف میں تھوڑے سے اکٹھا ہوتے ہیں ویسی دھماکہ ہو جاتا ہے جو قریب میں کھڑے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے ایسا دیکھا اور ایسا بتایا شایان سلیم تازہ خبر دے رہے تھے تازہ مناظر دکھا رہے تھے کراچی کے کھارہ در میمن روڈ کے پاس میں واقعے مارکٹ کے بارے میں بلکل زمہ کی سکرین پر آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں اتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہے ایمیجینہ روڈ میمن مسجد کے قریب یہ دھماکہ ہوا جس میں کہا جانا تھا ابتدائی طور پر کے تین افراد زخمی ہوئے لیکن مرتزہ وہاں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ایسی اطلاعات ہیں کہ چھے افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے دھماکے سے کئی موٹر سائیکلز تو بھی نقصان پہنچا ہے وزیرالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے نوٹس لیا ہے اور سیویل اسکتال میں ایمرجنسی بھی ڈیکلیئر کر دی گئی ہے دھماکے کی شدت اتنی تیز تھی کہ دھماکے کی آواز دور دور تک بھی سنی گئی ہے مزید تفصیلات کے لیے جوائن کیا ہمیں احمر رحمان خان نے جی احمر ابھی کیا تازہ تنین صورتحال ہے احمد طور پر جو پولیس افسران یہاں پر پہنچے ہیں ان کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی موٹر سائیکل میں بم جائے وہ نفت کیا گیا تھا اور کیونکہ ایک موٹر سائیکل ہے جس کے پرزے جائے وہ الگ ہوئے ہیں کافی بری حالت میں طبال حالت میں جائے وہ وہاں پر موجود ہے تو اس کو دیکھ کے پولیس افسران یہ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر لگتا ہے کہ اسی میں جائے وہ بم نفت تھا احمر اگر آپ اس پورٹ پر جائزہ لے سکے ہو آپ تھوڑا کلوزلی دیکھ سکے ہو تو آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کیونکہ پچھلا دھماکہ ہوئی اس سے پہلے کے واقعات آپ کا تجربہ اس سلسلے میں کیا کہتا ہے جو اس سے پہلے دھماکہ ہوا تھا جو صدر لی مارکیٹ میں ہوا تھا اس میں تو سائیکل کے اندر بم نفت کیا گیا تھا اور وہ سائیکل بھی جائے وہ ملی تھی اس کے پرزے جائے وہ کچھ ملے تھے لیکن یہ موٹر سائیکل ہے یہاں پر وہ جائے وہ کافی بری حالت میں نکھائی دے رہی ہے تو پولیس افسران کو یہی شباہ ہے اور ہمیں بھی یہی لگتا ہے بظاہر کہ اسی میں جائے وہ بم نفت کیا گیا تھا احمر بہت شکری آپ اس بارے میں بتا رہے تھے اس حوالے سے آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے فنال بولیٹن سے اتنا ہی ہے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیٹ لائنز کے ساتھ دیکھتے رکھئے سنما